اسلام علیکم معزز دوستو پیش خدمت ہے دعائی حرز جان جسے لکھا ہے عزمہ مجاہد نے اور آج ہم اس کی 13 اپیسوڈ پڑھیں گے نوول کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ اگاہ ہو سکیں شکریہ یہ میں کیا سن رہی ہوں زاویر شاہ این سائرہ شاہ کے ساتھ واپس شہر جا رہی ہے وہ ابھی تھا کہہارہ آفیس سے آکے ڈرائنگ روم میں سوفے پہ بیٹھا تھا جب سمینہ شاہ اس کے سر پہ آرکی تھی جی اما اسے تو جانے ہی تھا کیونکہ ابھی اس کی سٹڈی رہتی ہے زاویر نے شوز اتارتے نگاہ پانی لاتی نورو لین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس کے چہرے پہ نظر پڑھتے بے طرح سے چونکا تھا نام آنکھیں گلابی اور سوجی ہوئی تھی تو وہ روتی رہی تھی کس بات پہ کہیں اما پر وہ مزہ ملسہ پہلو بدل کے رہ گیا تھا جبکہ وہ ٹیبل پہ پانی رکھ کے جا چکی تھی جو سمینہ شاہ نے ہی منگوایا تھا اس کے لئے تو کبھی یہ کرم نوازی نہیں ہو سکتی تھی زاویر کی نگاہ ہونے کی چند تک اس کا پیچھا کیا تھا زاویر شاہ کے تم زمل شاہ کی شہر جا کے پڑھنے اور اس کے انجام سے واقف نہیں ہو جو پھر سے اس مہارانی کو شہر لے جانا چاہ رہے ہو جگہ سائی کے لئے بس کرو میاں اسے گھر ہی رہنے دو کل کو بھی یہی چولا ہانڈی کرنی ہے اور آج سے بھی تو بہتر ہے اپنا وقت اور عزل کا یوں زیانہ ہی کرو اور ماں باپ کو دیکھو بیٹی بیانتی پرواہ ہی نہیں ہے اگر اپنے پاس ہی رکھنا تھا تو نام کا بیانہ کیا تھا ہم سمینہ شاہ کا پارہ کافی چڑھا ہوا تھا یہ سن کے کہ وہ سائرہ شاہ کے ہمراہ شہر واپس جا رہی ہے تب ہی سے جرانگلوں میں اس کے کلاس لے رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح چک چاپ ان کی سن رہا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی ایسا کوئی حرف انہیں نہیں بول سکتا تھا جس سے ان کی دل آزاری ہو ایک طرح سے وہ زمان شاہ کے کروئیوں کا زالہ کرنا چاہتا تھا ماں کے سامنے سر نگو رہ کے جبکہ سمینہ شاہ ساز کے سامنے سائرہ شاہ اور نورو لینڈ کی خوب کلاس لے چکی تھی پھر زاویار پہ انہیں یقین تھا وہ ان کی بات نہیں موڑے گا اماں آپ بے فکر ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور آہس زمل کا قصہ مجھے یقین ہے وہ بے قصور ہے جلد ہی کوئی بہتر حل نکلے گا اس چیز کا بھی منہاج انکل کی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنی تربیت پہ کی نہیں کیا تھا وہ پورسوچ انداز میں کہتے ہوئے پاؤں سے کالین کو کھرچ رہا تھا لو میاں جو بھی بھول لو بھلے سے ہم تمہارا نقصان نہیں سوچتے ہیں ارے اس کی بغاوت تو سامنے ہے کتنا مو پھار کے شادی سے انکار کرتی آئی ہے کچن میں ٹھہری نورو لینڈ کی کانوں میں ایک ایک حرف پگلے ہوئے سیسے کی مانت لگ رہا تھا اس نے شکایتی نگاہ سارا شاہ پر ڈالی تو وہ الٹا اوٹ سے آنکھیں دیکھاتی چھپ رہنے کا اشارہ کر گئیں خبردار اگر زبان لڑائی تو بڑی ہیں آپ سے اب بات پرانی والی نہیں جو آپ بے دھڑک ان کے سامنے بول لیتی تھی انہوں نے ساری عمر شاہ پیلس کے ساتونوں میں گزاری ہے اور وہ دنیا کی جہد سے آگاہ نہیں ہے اس لئے ان سے بینہ مطلب کی بحث کا فائدہ نہیں ہے زاویار ہے سب سنبھالنے کے لئے سارا شاہ نے رسانیت سے اسے سمجھایا تھا ماں باپ اسے تاؤ دلاتے تھے ان کی نزدیک وہ شاہ پیلس کا ہی بیٹا تھا سمینہ شاہ یا زمان شاہ کا نہیں اس لئے ہر فیصلہ مقدم تھا اس کا رخصتی کی آپ کو ہی جلدی تھی ماما ہم کون سا بھاگ رہے تھے بلکہ پھر سے بھیگ رہی تھی پر پہلے کون سا اس کی سنی جئی تھی اسے اپنا آپ نکار خانے میں توتی کی آواز جیسا لگنے لگا تھا وہ بیرونی دروازہ کھولتے لون کی طرف بڑھ گئی تھی مجھے نہیں سمجھ آرہی آپ اسے لے کے اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیوں ہے ماں وہ آپ کی بہو ہی نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی آوائل چاہت ہے آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ زاوہ شاہ کی جان بستی ہے اس میں کیا ہی اچھا ہو آپ مجھے لفظوں کی مار نہ دیں اس کا اچھا برا سوچنے کو میں ہوں مجھے اس پہ مکمل لقین ہے اور شہر جا کے پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں آپ بھی اس بات کو سمجھیں اور زاوہ شاہ نے بڑی خوبصورتی سے ماں کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا اگر نورو لین اس کے آخری جملے سنتی تو اپنی موت بری پہ مغرور ہو جاتی پر دل بدگمانی پہ لگے کفل اتنی آسانی سے کہاں کھلنے والے تھے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے زاوہ نے اگنزر گلاس ونڈو کی جانب ڈالی تھی جہاں لون میں لگے جھولے پہ ہوا سے لہراتا سفید آنچل اس کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا زاوہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کی بجائے لون میں آیا تھا سرد اور خوشک ہوا دھوک کی وانی میں بھلی لگ رہی تھی جبکہ زاوہ کی نگاہیں اس پہ ٹھیکی تھی اس نے جو ہی اپنے آنچل کو ہواوں کی نظر کیا تو زاوہ نے کچھ بولنے کو لبوا کرتے پھر سے بھیجے تھے اور فضا پر چھائی بوسیدگی کو جھٹ پٹ سے چھٹتے دیکھا تھا اس کا سفید آنچل فلک کا تقدو سیاں کر رہا تھا اور ہوا کے دوش پہ سوار اپنی ظلفوں کے بند کھولے تو اس کے حسام گیسو تٹلیوں کے پر کاٹے مسموم فضا میں رنگوں بھو بکھیرنے لگے تھے ہوا کی زور سے ہلتا جھولا آواز پیدا کرتے ہوئے ایک عجیب پوری سراریت سے پیدا کر رہا تھا زاویر اس کے برابر بیٹھا تو وہ بہترہ چونکی تھی جبکہ اس کی مشک بار آنکھوں میں جمع اداسی کا منظر ایسا تھا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ سمیٹھے کشش سکل کا پہلا بات ذابطہ رابطہ ہوا تھا سورج سمٹنے لگا دھوپ سکرنے لگی اور سارے کا سارا آسمان اس کی آنکھوں میں آگ اید ہوا ہو زاویر نے ہاتھ بڑھائی نم پلکوں پیٹ کے شفاف قطروں کو چنا تھا وہ خطِ حسار کی یکتہ نظیر صورت ہے وہ قون و مقا کی شادابیوں کا مظہر ہے کیا ہوا ہے وہ جانتا بھی تھا کہ اسے کیا ہوا ہے پھر بھی پوچھ لیا تھا آپ تو جیسے جانتے ہی نہیں ہیں اس نے ہتیلی کی پشت بے دردی سے آنکھوں پہ رگڑی تو زاویر شاک اس کا شکوا کرنا اچھا لگا تھا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھان گیا تھا سب سارٹ آؤٹ ہے پھر ان آنکھوں پہ اتنا ظلم کیوں آپ جانتی ہیں نا مجھے میری ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے جبکہ ان آنکھوں کو مسلسل گیریہ زاری کرتے آپ بینہ قصور کے مشک سیتم بنا رہی ہیں وہ دبے دبے غصے میں اسے رونے پر جھڑک رہا تھا نورو لین نے ایک شکایتی نگاہ اس پر ڈالتے روح مول لیا تھا سب کو اپنا غصہ نکالنے کو ہم ہی ملے ہیں یہاں غلطی سے سب سے آخر میں جو پیدا ہوئے ہیں چھوٹے ہیں تو ہر بات میں سنا دیا تھا کہ وہ سمینہ شاہ کے سامنے چھوٹے ہونے کا لحاظ رکھے بیٹھی ہیں میری ماں ہے وہ ان کی چھوٹی موٹی باتیں برداشت کرنی ہوں گی آپ کو چچی جان کی نورے جان ہر کسی کی تو نورے جان نہیں ہو سکتی نا آپ کچھ نہ کچھ اختلاف تو برداشت کرنا ہی پڑے گا وہ اس کی چھوٹی پکڑے سر انچا کرتے اسے بغور دیکھتے بولا تھا نورو لین چپ رہی تھی جب زاویر نے جھولے کے کراؤن سے ٹیک لگائی تھی کتنے برسوں سے شاہ پیلس میں نصب اس جھولے کے سامنے ہی ایک فوارہ تھا جس کے اٹھ گٹ پتھروں کو مسنوی رنگوں سے بھرا گیا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا جہاں کسی دور میں شاہو جان کے سیگلز نہاتے نظر آتے تھے یہ سامنے لگا فوارہ دیکھ رہی ہیں آپ کبھی یہ پورے شاہ پیلس کی خوبصورتی کو اپنے اندر سموکی رکھتا تھا لیکن پھر وقت بدلہ اس کی جگہ جدید مشینری نے لے لی اور یہ بدرنگ سا پڑتے اپنی اہمیت اور شکل و حیبت بھی کھوتا جلا گیا زاویر نے اس کا ہاتھ سہلاتے پور سوچ نظریں سامنے جمعائے بیٹھا تھا میری ماں بھی اس فوارے کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں فرق یہ ہے کہ گارے مٹی سے بنا یہ فوارے اپنے اندر جذبات نہیں رکھتا تب ہی تو بے جان سا ہے ورنہ اپنی ناقدری پہ شکوا کرتا لیکن سمینہ شاہ نئی جدت کو قبول ہی نہیں کر پائیں وہ کبھی ڈاکٹر زیبا کو قبول نہیں کر پائیں اور ہر وہ شخص جو جدت اختیار کرے گا ان کے لئے ناپسند رہے گا زاویر نے بڑی موبیم الفاظ سے اپنی ماں کی ذہنی حالت کا خلاصہ اس کے سامنے کیا تھا وہ گہری سانس بھٹے اپنا ہاتھ اس سے چھوڑا گئی تھی لیکن ہمیں ان کی یہ فطرت پسند نہیں ہے وہ لفظوں سے بڑے کاری وار کرتے ہوئے دوسروں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کا نروٹھا انداز قائم تھا اور ہونا بھی تھا کیونکہ وہ کافی کچھ سمینہ شاہ سے سن چکی تھی جس کا آوائل خلاصہ وہی تھا کہ وہ اس کی جگہ رمل کو دیکھنا چاہتی تھی انہیں اس کی فطرت باغے لگتی تھی وہ زمل شاہ کی طرح خاندان کا نام ربوئے گی آپ کو اپنی ماں کی چوائز کا ہی سوچنا چاہیے تھا انہیں ایک سمجھدار سگڑ بہو چاہیے تھی رمل شاہ جیسی نورو لائن شاہ تو بگڑی ہوئی بچی ہیں اس نے بھرائی لہجے میں سمینہ شاہ کے الفاظ دھورائے تھے وہ گہری سانس بھٹے اس کے گیردے کا حسار بان گیا تھا جبکہ وہ بکری سی رونی میں اس قدر مشغول تھی اس غیر معمولی قربت کو محسوس ہی نہیں کر پائی تھی چچی جان کی نوری جان آپ کے آنسو میرے لئے بائی سے تکلیف بن رہے ہیں آپ کیا چاہتی ہیں میں اممہ سے اس بات پر لڑائی کروں جو کام مسلحتوں کے سہارے ہو رہا ہے اس پر وہ بال اٹھانے ضروری تو نہیں اس وقت پورا گھر آپ کی سپورٹ میں ہے پھر یہ رونا کیوں زاویہ شاہ نے ذرا سا سر جھکائے لب اس کی پیٹ پر جمائے کہا تھا جبکہ پورز اس کی آنکھوں سے شفق قطرے چن رہی تھی ہمیں اتنا متنازہ کیوں بنایا جا رہا ہے آخر ہم کسی سے بھی بات نہیں کرنے والے ہیں ایک ہی شخص کے سامنے وہ کھل کے نفرت محبت غصہ اور ہر شکفہ کھول کھول کے رکھتی تھی جبکہ اسی کی ذات سے وہ نالم بھی تھی لیکن پچھلے دنوں سے زاویہر کا اسے اعتماد بخشتا انداز کافی حد تک اسے نورمل کر چکا تھا وہ پھر سے پرانی جون میں لوٹ رہی تھی لیکن اس بار اسے زاویہر شاہ کی ذات سے بہت کم شکوے تھے دوسروں کی نسبت نورولین اب کے زاویہر کی پکارنے میں سختی تھی اس کا حسار توڑتے وہاں سے نکلنے لگی تھی ہمیں آپ سے بھی کوئی بات نہیں کرنی ہے نورولین کے خفگی بھرے انداز پہ زاویہر گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا وہ پہلے ہی اس پہ بیجا سختی کر کے اسے خافی حد تک خود سے متنفر کر چکا تھا ابھی جو اپنی ذات اور اپنے رشتے پیتبار قائم کرنا چاہتا تھا وہ لڑکی ہٹ دھرمیز کا مظاہرہ کر رہی تھی کیوں میرے سے بات کیوں نہیں کرنی ہے جبکہ آپ جانتی ہیں اس وقت آپ کی سب سے بڑی سپورٹ اور پلر میں ہی ہوں اگر مجھے ناراض کریں دیں گی تو مشکل میں پھن سکتی ہیں آپ آپ دھمکی دے رہے ہیں ہمیں وہ دکھ اور تاسخفہ میز لہجے میں بولی تھی جانے خدا جب سب کو اکل بانٹ رہا تھا چھوٹی شہزادی کہاں رہ گئی تھی زاوہر نے پیشانی مسلتیں نیم سرگوشی کی تو وہ اس سے گھوڑنے لگی تھی کیا مطلب ہے اس بات کا مجھ میں اکل کی کمی ہے وہ شوقت دی نہیں اتنا کروا سچ بول کے میں چسی جان کی نوری جان کی شان میں ایسی گستاخی کرنے کا مطمئل نہیں ہو سکتا اس نے شاہدگی سے کہا تھا جبکہ نورولین پاؤں پٹکتے وہاں سے اٹھ گئی تھی جو اس بات کا اظہار تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہے تھی ڈرائیور کی موجود کی میں سائرہ شاہ اور اس کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی تھی جبکہ نورولین نے ضرورتاں بولنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا تھا زاوے اور اسے دیکھنے کو بھی دل محسوس کے رہ گیا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا پھر دل کو سکون کہاں تھا تب ہی اندازہ سی ٹی وی لاؤنج میں ماسٹر کی ڈھونڈتے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا وہ کل صبحوں کے لیے کالی جانے کی تیاری میں مصروف تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ ڈر کے مارے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا زاوے شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اس کے بینہ رہنا مشکل ہو رہا تھا اب زاوے شاہ کے لیے تب ہی تو آج وہ یہاں تھا یہ کیا حرکت تھی نورو لین اس کے ہاتھوں میں تھاما ہینگر بستر پہ اچھالتے وہ غصے میں بولا تھا کیا حرکت تھی نہیں چاہیے تھے آپ ہمارے کمرے میں سو اس لیے لگا دیئے لوک بلا پروائی سے کہتے بیٹ کی طرف وٹے ڈریس اٹھانے لگی تھی جب زاوے نے اسے کلائی سے تھامے اپنے مقابل کیا تھا سخت دل گستاخ نظر ظالم لہجہ دوری چنگیز کا لگتا ہے محبوب میرا بیسٹ وہ اس کی گریفٹ میں سخت قبیدہ ہوتی روحانسی شکل بنا گئی تھی کچھ کہا آپ نے چچی جان کی نوری جان زاوے نے اب روج کائے اس کے ہونٹوں کی جنبش کے معنی سمجھنے چاہیے تھے کل ہمیں کالی جان ہے اور آپ ڈسٹرپ کر رہے ہیں وہ اسے تیور دکھاتے بولی تھی اتنے غصے کے باوجود بھی زاوے کے چہرے پہ اس کے انداز مسکرہت کھلا گئے تھے ہم ہم سو میں آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہوں ویسے یہ میری بھی خواہش تھی کہ آپ کبھی میری وجہ سے ڈسٹرپ ہوں آخر کو میری وجہ سے ڈسٹرپ ہونے سے آپ کے دھیان کے تمام تردھاگے مجھ تک محدود رہیں گے زاوے نے اس کے چہرے پہ جھکتے اپنی لفظوں کا دل اسم جگانے کا عمل شروع کیا تھا وہیں تلسمان جو ہمیشہ اسے میسمرائز کرتا تھا شاہ پلیز زاوے شاہ کی گرم سانسوں کا لمز اور مہک اس کے ہاتھوں میں پسینہ بھرنے لگے تھی تو وہ اپنے دل کی دھڑکنی بکو بھی سن سکتی تھی رات کی گہری خاموشی تنہائی قربت اور رشتے کا بھرپوری استحقاق جبر رہا تھا تو وہ اس انجام سے آگاہ تھی اس نے زاوے شاہ سے فاصلہ بنانا چاہا سوتوچچی جان کی نوری جان مجھ سے ناراض ہے زاوے شاہ بات بڑھانی کی سبیل پیدا کر رہا تھا نہیں ہم ناراض نہیں ہے اس نے صاف جان ٹھڑانے والے انداز میں کہا تھا سو اگر ناراض نہیں ہے تو یہ احتجاز مانی نہیں رکھتا ہے اس کے انگلیاں نورولین کے گلے میں لٹکتی چین سے علجنے لگی تھی جبکہ نورولین کی سانسیں اس کی انگلیوں کی لمز پیٹ کی تھی میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ کی ذات کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے مجھے اور کتنا سفر ٹے کرنا ہے جبکہ میں آپ کے جسم کی سرحد بھی ابھی تک دریافت نہیں کر پایا ہوں مجھے قریب دیکھ کر جب آپ آنکھیں بند کرتی ہیں ایسا لگتا ہے میں اپنی حدود سے زیادہ بہک جاتا ہوں کائنات کی طرح لا محدود سے لا محدود کی طرف بڑھتے ہوئے تملائیٹ کی سپیڈ کی رفتار سے آپ کا تاکک کرتا ہوں زاویر شاہ کی سانسوں کا ریدہ ہم اس کے رخ سہاروں اور لبوں پہ جاب جابوں سے دیتے ایک تلاتون سا برپا کر رہا تھا جبکہ نورولین نے اس کی شدتوں پہ گھبراتے ہی اسی کا سہارا لیا تھا جو اس وقت زاویر شاہ کی حق میں انتہائی اہم ثابت ہو رہا تھا وہ قربت جو وہ بنانا چاہتا تھا اسے میسر آئے جا رہی تھی جب میں آپ کا نمی سے تر چہرہ دیکھتا ہوں تو میں اپنی سانسیں روک لیتا ہوں اور آپ کی سسکیوں آنسوں کے سلاب میں بہتا چلا جاتا ہوں ابکہ اس کے رونے کی عمل پہ اس نے شکوا کیا تھا جبکہ وہ مکمل طور پر اور اس کے جسم کے اتار چڑھاؤں میں خود کو بھول رہا تھا شاہ آپ نے کہا تھا بینہ میری اجازت اب کبھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا جذبات میں بہتے شخص کو کیسے روکے تب ہی اس کی تمام طرح ناغواری کے بھلائے آنکھوں میں موتی بھرے کہا تھا اس کے کنپٹی سے بال ہٹاتے اسے اپنے لبوں سے معتر کرتا زاویر شاہ بھیگی آواز اور پھر بھیگی پلکوں کے اکٹوپس کا شکار ہوا تھا تب آپ کی مرضی کا عہد بھی بھول جاؤں گا میں میں نے کہا تھا نا رونا نہیں ہے پھر بھی آپ روئیں وہ اس کے سر کو جکڑے اس کی پیشانی سے اپنی کشادہ پیشانی ٹکراتے دبے دبے غصے میں بولا تو اسی سے کٹی تھی نورولین وہ زبد کی حدود کو چھو رہا تھا میری خواہشیں اتنی مشکل نہیں ہیں جتنا مجھے کمزور کرتے ہو ان کی تکمیل مشکل بنا رہی ہیں زاویر شاہ کے لب غصے میں بولتے ہوئے لرز رہے تھے جبکہ ان کی قربت پر نورولین شاہ کی اشاکی لب کب کب آ رہی تھے تلسمان کا بکھراو ایک بار پھر زو مانی خاموشیوں کی زبان بول رہا تھا اے حسن مجسم میں آپ کے عشق میں ڈوب کر کچھ دیر جادوی لمحات پر دسترس چاہتا ہوں میں ان جادوی لمحات میں آپ کو حسال میں اجرام سے بہت دور ایک الگ دنیا میں لے جانے کا خواہش مند ہوں جہاں آنسوں کا کوئی گزر نہ ہو یہ پلکیں کبھی نم نہ ہو ان گلوں پہ زاویہ شاہ کے نام سے کوسو کذا بکھرے یقیناً میں وہ منظر ہر شبیہ الدا اور ہر اشاہ کی صبح دیکھنا چاہوں گا بس آپ کے سنگے کیسے عالم جانے کی چاہے جہاں آپ ہوں جہاں بس میں ہوں جہاں بس ہم موجود رہے بات کرتے کرتے زاویہ شاہ کے لب بار بار نورولین شاہ کے لبوں اور ناکو چھو رہے تھے جبکہ اس کی پلکیں اتنی شدت پہ بار بار بھیگتی تھی تو پلکوں سے لبوں تک کاب شاہر وہ اپنے ہونٹوں پہ سمیٹ رہا تھا تب ہی شاید ان لبوں کو پہرہ ان آنسوں پہ لگا تھا انہیں تھوڑک تک جانے کی بھی جازت نہیں مل رہی تھی زاویہ شاہ کا جنونی انداز ہمیشہ اسے تکلیف میں مقتلا کرتا تھا شاید وہ دنیا کی ناشکری لڑکی تھی جو اتنی چاہت پہ نازہ ہونے کے وجہے رو دیتی تھی زاویہ وہ بے بس ہوئی تھی تو زاویہ بھی جیسے ہوش میں آیا تھا زاویہ نے اپنے لب اس کی پیشانی پہ جمعے تو چاند کو جیسے مستقل مسکن اور آنکھوں سے ٹوٹے ستاروں کو بھی را گزر ملی تھی پر زاویہ کے ہاتھوں نے ایک بار پھر سے ان ستاروں کو ہاتھوں پہ جنا تھا گلاب کی پتھیوں جیسے اہمری لبکپ کا پہٹ کا شکار ہوتے اپنی دلکشی دکھا رہے تھے تو زاویہ شاہ کے لئے بہ کے قدموں کو روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا ہمیں زمین پہ رہنے کی ہی جگہ دے دیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے وہ چٹختے ہوئے بولی تھی اس کی آسمان کی وسطوں میں رہنے والی باتوں سے وہ نبل تھی زاویہ شاہ کے ہاتھوں کی جنبر سے آپ شاروں پہ تھم گئی تھی وہ اسے مہویت سے دیکھتے ان تلسمی فضاؤں کی نظر ایک لمبی سانس کرتے ہواوں میں پھیلی محبت کی خوشبور سے اسے آشنا کرانے کی چاہت پہ دل محسوس کے رہ گیا تھا سو آپ نے زاویہ شاہ کے جذبوں کو بینہ سنت بخشیوں نے بے موت مارنے کی قسم کھا رکھی ہے وہ اسے اپنی ایکید سے آزاد کرتے بولا تھا آپ کی بلا سے ہم مر جائیں اب نوسی پلکوں نے فوراں امشاروں پہ بند باندھا تھا کیونکہ وہ زاویہ شاہ کی مزید گستاخیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی زاویہ شاہ بھی جیسے اسے منا منا کے تھاک چکا تھا تب ہی نہیں ڈھال سب اس طرح پہ گیرا تھا وہ اس کی حرکتوں اور اس کی موجودگی میں اپنا کمفرٹ زون ڈھونٹی پریشان سی تھی کسی اور جگہ سونے کے انجام سے واقف رہیے گا اس نے پلکے موندے دھمکی دی تو وہ جذبذ ہو کے رہ گئی تھی اپنے کام سمیتے اس نے زاویہ شاہ کا جائزہ لیا لیکن دھیمی سانسوں کی رفتار سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سوگو رہا تھا وہ شکر بھر ہی سانس لیتے اس کے برابر چھوڑی جگہ پہ آکے لیٹی تھی اور پلکے موندنیوں اور اسی وقت اس کی خوشبو محسوس کرتے زاویہ شانی ہاتھ اس کے رخصار پہ رکھا تھا زاویہ نے اپنا بازو اس کی گرد حمائل کیا تھا اے نگارے بند میرے حبیب ہر وہ منظر جس پہ آپ اپنی نظر کرم کرو حسین تر ہو جائے المختصر میں سے تلسماتی لمحات میں جینا چاہتا ہوں جہاں صبح کی کرنے آپ کے وجود امبرین کو چھو کر دن کا باقاعدہ آغاز کریں شب نم آپ کے چہرے پر پڑے اور اپنے بختوں پر نازہ ہو شام کا ڈھوپتا سورج آپ کے قدموں کا بوسہ لے کر رخصت ہو اور گیسوں کی کالک سے رات کا وجود ممکن ہو اور یہی کالک تاریخیوں میں ڈھلے اور چاند آپ کی پیشانی پر جھومر کی طرح کندہ ہو جائے اس نے نور اولین کی پیشانی پر محبت بھرہ لمس چھوڑتے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر اپنا سر ٹکائے پھر سکون ہوتے آنکھیں بند کر لی تھی اگلی صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے بیدار ہوئی تھی خود کو اس کے حسار میں مکیت دیکھا تو وہ پریشان ہوئی تھی سوئی شیر کو جگانا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا پر اٹنا بھی ضروری تھا تب ہی آئے حسدگی سے اس کا بازو خود پر سے ہٹایا تھا پر زاویر کی فرد سے آنکھیں کھلی تھی گوڈ مارننگ نور جان آج پہلی بار اس نے چچی جان کی نور جان سے محض نور جان کا سفر طے کیا تھا وہ بے اختیار ججگی تھی جب ہی زاویر نے اسے خود میں بھیجا تھا اور گہری سانس بھرتے اس کے وجود کی محق کو اپنے اندر تک اتارتے وہ آزاد کرتے اوندھے مو لیٹ گیا تھا نور علین اتنی جلدی جان کھلاسی پہ شکر ادا کرتی فورا ریڈی ہونے کو دوڑی تھی رات کی تقریبا تین بجے کا وقت تھا جب دروازہ نوک کیا گیا تھا مسلسل ہوتی دست تک پہ وہ نیند کی خوباری میں ڈوبے دروازے پہ آئی تھی بینہ پوچھے دروازہ کھولنے کا انجام یہ ہوا تھا کہ وہ مریام شاہ کو سامنے دیکھتے پوری آنکھیں کھول گئی تھی آپ یہاں کیوں وہ اس سے سلال پڑتا چہرہ لیے دروازہ بند کرنا چاہتی تھی جب مریام شانی دروازے کی بیچوں بیچ ٹرانگ اٹھ سے دروازہ بند ہونے سے بچایا تھا اور اپنی پوری طاقت سے دروازہ دھکیلے وہ اندر داخل ہوا تھا سختی سے اس کا بازو پکڑا تھا جبکہ دروازہ بند کی وہ اسے لیے بیٹ پہ آیا تھا آیا تو میں یہاں محض کچھ بات کرنی تھا مگر تمہارے تیور مجھے بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں لالنگارہ آنکھ کی زمل پہ گڑی تھی جبکہ وہ خوف زدہ سی پیچھے ہٹی تھی آپ میسیز زمل مریام شاہ کیسی ہیں آپ مریام نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا زیادہ مس تو نہیں کیا نا مجھے وہ اپنی انگلیاں زمل کے چہرے سے مس کرتے ہوئے اس کے حال حال پوچھ رہا تھا شدید خوف کی کیفیت میں مبتلا بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی اگر آپ فوراں میرے کمرے سے نہ نکلے تو میں شور کروں گی اور مامو کو بلالوں گی اس نے روحان سے ہوتے کمزور لہجے میں اسے دھمکی دی تھی مریام شاہ اس کی دھمکی سنتے کچھ لمحے تو چپ ہوا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے ایک چھت پھاڑ کہہ کا بلند ہوا تھا سچ میں مہ بی بی ڈال آپ میری شکایت لگانے والی ہے لیکن کیا شکایت لگائیں گی مریام نے نیم خوابید آنکھوں میں جھانگتے اس کے دلکش روب سروب کو آنکھوں میں سموئے کہا تھا وہ اس سے بہت چھوٹی تھی لیکن مریام شاہ ان کچھی گلیوں کو دیکھتے بہک رہا تھا یہی کہ آپ مجھے تنکرنے اور دھمکانے آئے ہیں وہ باقاعدہ روح پڑی تھی وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ مریام شاہ کے سامنے اس کے آنسو بکھڑتے اس کی بزدلی کیوں دکھاتے تھے دھمکانے یعنی کہ سچ میں وہ اس الزام پہ حیرت زدہ سا پوچھ رہا تھا زمل پورے کانفیڈنس سے سر اس بات میں ہلایا تھا اچھا تو پھر سنو دھمکانے ہی آیا تھا آج کے بعد تم کالیج نہیں جاؤگی کیونکہ مجھے یہ فیلڈ پسند نہیں ہے میں کبھی ایک ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مریام شاہ کا انداز نرم اور دوستانہ ہوا تھا زمل نے حیرت سے اس کی ڈیمانڈ سنی تھی میری خواہشیں ڈاکٹر بننا اور مجھے فرط نہیں پڑتا آپ کیا چاہتے ہیں میں نے آپ کی پسند کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے وہ دو ٹوک جواب دے گئی تھی جو اسے انتہائی مہنگا پڑا تھا مریام شاہ کو اندازہ ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھاک بتتمیز ہو چکی تھی مریام شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا تمہیں میری پسند نہ پسند سے فرق پڑنا چاہیے زمل شاہ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں میری بات ماننا تم پہ لازم ہے وہ غصے سے اسے اپنے قریب کھینچتے بولا تھا مگر خود بیلنس میں نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر آتے زمل کا بوجھ بھی نہیں سہار سکا تھا اور بیٹ پہ گیرا تھا زمل اس پر سے اٹھنے کی کوشش میں شرویندہ سی تھی جبکہ اس پہ جھکی زمل شاہ کے بند کو باؤں میں چھپے وجود کی ایک ہی جھلک اسے مریام شاہ کو پل میں زیر کر گئی تھی اس نے بے خود ہوتے زمل کو خود پہ جھکاتے اس کے شیری لبوں کا ذائقہ چکنا چاہا تھا خود سے علجتی زمل کے لیے مریام شاہ کی یہ حرکت ششدر کر دینے والی تھی اس نے خود کو ان لبوں کے پہرے سے آزاد کرنا چاہا تھا اور اپنے حسار میں قسم ساتھی زمل اسے ہوش ملائی تھی وہ فوراں اسے پیچھے کرتے اٹھ بیٹھا تھا جبکہ زمل اپنی علجی سانسوں کے ساتھ اپنا ڈریس بھی سلجھانے کی کوشش میں تھی ان لمحوں کی گستاخی ان دونوں کے اختیار میں نہیں تھی زمل اس سے نزل چوراتے اپنے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی تو وہیں مریام شاہ پہ منکشف حقیقت اسے مزدرب کر گئی تھی پلیز آپ جائیں یہاں سے زمل کی روحانسی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا چیتہ براؤن ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر شیرٹ وہ اکثر رات میں پہن کے سوتی تھی لیکن آج وہ خود کو ملامت کر رہی تھی اس لواز کے پہننے پہ مریام شاہ ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کرتی وہاں سے نکل گیا تھا وہ کس مدے پہ اس سے بات کرنے آیا تھا اور اس لڑکی نے اپنی سہر خیزیوں میں جکرتے سب بھلا دیا تھا وہ پوری رات اس نے زمل کو سوچتے گزاری تھی وہ یہاں تھی اس کے نام سے اور وہیں اس سے لا پروا گھوم رہا تھا بھلا کیوں اسے بھولنا نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس لڑکی کا گھائل ہوا تھا لیکن زاویہ شاہ سے اس کا تعلق اس نے خود کو زمل سے خود ساختہ نفرد کی طرف دھکیلنا چاہا تھا پر خود نہیں پا رہا تھا لاسٹ لیکچر لیتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اس کی نگاہ نورو لیند پہ پڑی تھی جو اپنا بیک ہنگالتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی جبکہ زمل کو کچھ دیر پہلے ہی زمان نے کال کر کے گیٹ پہ گیٹ ریڈی رہنے کا کہا تھا وہ اسے لینے کے لیے پہنچنے والے تھے کیونکہ آج کل وہ بقائدگی سے اسے پک اینڈ راپ کی سرویس دے رہے تھے این اپوی زمل کی آنکھیں کسی اپنے کو اتنے دن بعد سامنے دیکھتے بھرائی تھی تو ہی اس کی آواز پہ وہ اپنا کام چھوٹتی اس کی جانی متوجہ ہوئی تھی زمل نے فوراں اس کے گلے لگ گئی تھی نورو لینڈ کی آنکھیں بھی بھرائی تھی کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے کیسے زمل کو ایک جانہ بنا کے خاندان کی لڑکیوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا این اپوی کیا میں اتنی غلط تھی اور ناقابل بھروسہ تھی کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا اس کا رونا نورو لینڈ کا دل جلا رہا تھا زمل اعتبار کرنا تو شاہ خاندان والوں نے سیکھا ہی نہیں ہے محبتیں برقرار رکھنے کی خاطر اپسی خاندان کا گٹ جور اور جو بندھن بناتے ہیں اس میں ہی اعتبار کی بنیاد نہیں ڈالتے وہ لوگ تو شکوا کس سے کریں وہ اس کے آنس سے پہنچتے اسے بہلا آ رہی تھی دو سال کے فرق کے باپ جو دیکھنے میں وہ ایک جیسی تھی مگر اس وقت زمل کا مچورٹی لیول اس سے کہیں زیادہ تھا کتنی دیر خود کو بہلاتے پھسلاتے گزری تھی جب زاور کی کال پر بھوٹ کے کالج سے باہر آئی تھی مجھے لالہ سے ملنا ہے اناپی وہ تضبزب کا شکار ہوتے بولی تو این گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی کونسے شخص سے ملنے سے اس نے اعتبار کر لینا تھا پر وہ زمل کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اور کہیں نہ کہیں زاور شاہ کو بھی عزمانا چاہتی تھی تب بھی اس کا ہاتھ تھامے باہر بڑی تھی وائٹ شرٹ اور بلیک پینڈ کے ساتھ بلیک ٹائی پہنے یقیناً وہ کوٹ سے سیدھا یہاں آیا تھا جو سورج کی تمازہ سے بچنے کو گاغلز لگا کے گاڑی سے ٹیک لگایا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا نیورولینڈ کے انتظار میں گیٹ کی طرف اٹھی اس کی سرسری سی نگاہ سے ساکت کر گئی تھی دوسرے ہی لمحے بینا بات مکمل کیے وہ کال کٹ کرتے تیزی سے زمل کے طرف بڑھا تھا زاور لالہ وہ سیمی سے اس کے ساتھ تھا لگی تھی اور گھنی چاہوں میں اثر آتی وہ پوٹ پوٹ کے رو دی تھی زاور نے اسے چھپ کر آنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسے بازو کے گیرے میں لیے گاڑی تکایا تھا نیورولینڈ خاموش تماشائی بنے ان کے پیچھے تھی زاور لالہ آپ کو تو یقین تھا نا مجھ پر شھ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ اعتماد ہے آپ پر زمل میں جانتا ہوں اس شخص نے بکواز کی تھی مگر حالات ہماری گریفٹ میں نہیں تھے اگر میں چاہتا تو اپنے آفیس کے معاملات میں دخل اندازیوں اور میرے امپلوئیز کو حراسہ کر کے غلط کام کروانے کا چارج لگوا سکتا ہوں اس شخص پر مگر شاہو جان اور بڑی اممہ کی قسموں اور واسطوں نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں زاور شاہ کبھی بھی اتنا کمزور نہیں رہا ہے جتنا اسے چند رشتوں نے اپنی ڈھال بنا کے کمزور کر دیا ہے کوئی اعترافی جنم تھا جو وہ بے بس تھا اس کے سامنے کر رہا تھا نور اولین کے لئے اس جلاد صفت بندے کا یہ روپ حیران کو نہیں تھا مجھے اس شخص کا قتل کرتے ہوئے کوئی دکت نہیں لیکن اس کے بعد کا انجام مزدل بنا دیتا ہے وہ تھے کہ ہاری آواز زاور شاہ کی تو نہیں تھی زمل گمسم ہو کے رہ گئی تھی جب پہاں سی تیز ہارن بجنے پہ وہ اچھلی تھی وہی زاور نے پیچھے مڑ کے اس قدر بتمیز ڈرائیور کو دیکھا پر دوسرے ہی لمحے خون میں شرارے سے دوڑے تھے مریام شاہ کو سامنے دیکھ کر تو وہی مریام شاہ زاور کے حسار میں مقید زمل کو دیکھ کر تل میلاتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا آپ اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہیں گھر چلیں زمل ایک ہی پل وہ اس کے سر پہنچتے اس کا ہاتھ گرفت میں لے گیا تھا تمیز سے مریام شاہ وہ تمہاری کوئی ذر خرید غلام نہیں ہے زاور نے اس کا بازو تھاما تھا بیوی ہے میری چوچا ہی کر سکتا ہوں آپ کو کوئی حق حاصل نہیں پہنچتا ہمارے معاملے میں بولیں ہاں کیا بھی رہا ہو تو کس کو میسٹر زاور شاہ وکیل ہے نا دوسروں کے معاملے میں ناگوسانت ان کا فیوریٹ مشکلہ ہے وہ اس تہزائیہ انداز میں بولتے زاور کو اشتیال دلا گیا تھا تب ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور مریام شاہ کی گریبان پہ پڑا نورو لین گہری نین سے جاگتے فورن ہوش میں آتے زاویر کی طرف لپکی تھی موسیقی